پاکستان ائر فورس کچھ مہینوں قبل جب فرانس نے بھارت کو پانچ رافیل تیاروں کی ڈیلیوری کی تھی تو اس وقت بھارتی فضائیہ کی جانب سے ایک ہنگامہ مچایا گیا کہ قطر نے پاکستانی پائلوٹوں کو رافیل تیارے ارانے کی مکمل تربیت دے دی ہے جس کی بدولت اب بھارتی رافیل تیارے بھارت کے کوئی خاص کام نہیں آنے والے کیونکہ جب ایک فائٹر جیٹ کی قابلیت اور کمزوری کو جانچ لیا جائے تو پھر اسے دھوکہ دے کا تباہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بارحال بھارت نے اس پر بہت ہنگامہ مچایا اور قطر ایئر فورس کے ساتھ رابطے شروع کر دیئے کہ پاکستانی پائلوٹوں نے تربیت حاصل کی ہے یا پھر نہیں لیکن اس حوالے سے قطر کی جانب سے بھارت کا کوئی خاص جواب نہیں دیا گیا ہمیشہ کی طرح پاکستان نے بھارت کو ایک مطبع پھر بڑا سرپرائز دے دیا ہے بھارت کے خلاف پاکستان کی ایئر فورس اور عسکری ادارہ نے ہمیشہ اپنا سکھ کا منوائے رکھا ہے اب پھر اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے ایک نیا سنگیں میل حاصل کر لیا ہے پاکستان ایر فورس کے شہین قطر میں پہلے ہی رافیل تیاروں کی اڑانے بھر چکے ہیں جبکہ بھارتی ایر فورس کے پائلٹ ابھی تک رافیل تیاروں کی چلانے کے لیے تربیت حاصل کرتے پھر رہی ہیں اس حوالے سے لائف ٹی وی شو میں بھارتی جنرل ڈی جی بکشی نے اپنی فضائیہ کو آڑے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ایر فورس نے پہلے سے قطر میں رافیل تیارے اڑانے کی مکمل تربیت حاصل کر لی ہے اور ادھر بھارے رافیل تیاروں کی احمد پر ایسا ڈھونگ مچا رہا ہے جیسے بھارت کا ٹوٹل دفاع فرانسی ساگتہ رافیل تیاروں پر دکا ہوا ہے جنرل ڈی جی بکشی نے لائف شو میں نیوز نیشن کے اینکر کو آڑے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کا روسی ساگتہ اصلہ اتنا پرانا ہو چکا ہے کہ مک جنگی تیارے اڑتے اڑتے زمین بوس ہو جاتے ہیں اور بھارت ان تیاروں کے دم پر پہاڑ جیسے طاقتور ملک چین کا مقابلہ کرنے کے جواب دے رہا ہے واضح رہے اس سے قبل بھارتی سپریم کورٹ کے جج نے میجر گوریا آریا کا مو بند کرتے ہوئے کہا تھا پاکستان ملکی سطح پر ایسے دفاع پروجیکش شروع کر چکا ہے جو نہ صرف پاکستان کا دفاع مضبوط کریں گے بلکہ دفاعی دنیا میں پاکستان کی ایک الگ بچان بنانے میں بھی اپنا قلیدی کردار ادا کریں گے بھارتی جج کا کہنا تھا کہ مجفسوس ہوتا ہے کہ بھارت دوسرے ممالک سے ہتیار خرید کر خوشیہ مناتا ہے جبکہ ہماری بیالیس پرسنٹ آبادی کے پاس نہ تو گھر ہے اور نہ ہی انہیں ایک ٹائم کا کھانا نصیب ہوتا ہے اور یہاں بھارت ہتیاروں کی دوڑ میں لگا ہوا ہے ناظرین آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کی ویڈیو یہاں تک تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ہاں ملیں گے آپ کو نیس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ